میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رمضان المبارک جو ایک مہینہ تمہیں تربیت کے راستے سے گزارا جاتا ہے کس وجہ سے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے تقوی اور تقوی کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے صوفیہ اکرام کے پاس جب کبھی کوئی تالب جاتا تھا مرید ہونے کے لیے یا خلافت لینے کے لیے پہلے کا دور ایسا تھا کہ اولیاء اکرام سب سے پہلے اسے اپنی خانقاہ میں رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے کہ بھوک کو برداشت کرنا اور پیاس کو برداشت کرنا اگر تیریا عادت بن گئی تو تقوی یوں ہی آ جائے گا سید آل رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالیٰ لے مارہ را کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں آلہ حضرت کے پیر مرشد ان کے پاس ایک صحابہ آئے ایک مولانا صحابہ آئے خلافت لینے کے لئے شام کے وقت تو پہنچے سیدھے آتے ہی کہا کہ حضور آپ اپنی خلافت اگر آپ مجھے دے دیجئے تو اس وقت ایسے بلکل بٹ نہیں رہی ہوتی تھی آپ نے کہا آپ آج تو آئے ہیں مہمان ہیں ہمارے ہاں رکھ جائیے خانقاہ میں کل کو بات کریں گے رات ہو چکی اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا مولانا کی اچھی خاطر توازو کرو رات کو ان کو ایک کمرے میں رکھایا گیا اور ان کو خوب مچھلی کھلائی گئی حضرت کا حکم تھا کہ انہیں مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلائیں لیکن پانی مت دینا اور ایک خاص قسم کی وہاں پر مچھلی ملتی ہے اتر پردیش میں وہ مچھلی کھلائی گئی جب پیٹ بھر کر کے مولانا صاحب نے مچھلی کھائی تو خادم صاحب نے باہر سے دروازہ بند کر لیا کمرے میں انہیں اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے وہ اندر سے پکارتے رہے پانی تو دے دیجئے کھانا کھالیا پانی تو دے دیجئے کوئی سننے والا ہی نہیں تھا وہ پانی کرتے 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 اندر سے چیختے رہے چلاتے رہے اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک سی بات ہے مچھلی کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے کیونکہ مچھلی باہر بھی پانی میں رہتی اندر بھی اسے پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ چیختے رہے یہاں تک کہ اب برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسی بتتمیزی ایسا سلوک رات بر وہ تڑپتے رہ گئے صبح کو جو ہے نڈھال پڑے تھے زمین پر فجر سے پہلے دروازہ کھولا گیا انہوں نے آؤ دیکھا نتاؤ خادم کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور لڑنے پر آگئے ہیں تماشے لگائے کہا کہ یہ کوئی شرافت ہے یہ کوئی تذیب ہے اس طرح سے کھانا کھلا کر مہمان کو بغیر پانی کے بند کر کے چلے جاتے ہو تو حضرت اس وقت آگئے ہیں حضور آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ قریب آئے پوچھا کیا بات ہے کہا آپ نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ سلوک کیا کہا اب آپ کو پانی دے دیا جائے گا لیکن آپ خلافت نہیں دی جائے اس لیے کہ پانی کی پیاس برداشت نہ کر سکے اسے تقوی نہیں اور تقوی نہیں تو خلافت کس بات کی تقوی کئی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا چیز ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک راستہ ہے جس میں دائیں جانب بھی کانٹے ہیں بائیں جانب بھی کانٹے ہیں سامنے تمہاری منزل ہے دونوں راستوں سے کانٹوں سے اپنے جسم کو بلکہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کے نکل جانا یہی تقوی ہے اور رسول احفاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پا الحلال بیینن والحرام بیینن فرمایا حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتا ہے کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتا ہے شراب حرام ہے خنزیر حرام ہے مردار حرام ہے چوری حرام ہے یہ سب تو پتا ہے حلال بھی پتا ہے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں چاول گہوں باجرا یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے پھلوں میں بہت ساری حلال ہے جانوروں میں جو حلال ہیں وہ سب پتہ ہے تو حلال کی لسٹ بھی معلوم ہے تمہیں حرام کی لسٹ بھی معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا حلال ہے کی حرام ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا تقوی ہے ارے میاں حرام کو چھوڑنا تو مسلمان کی شان ہے ضروری ہے تم شراب نہیں پیتے تو یہ تقوی نہیں ہے یہ تو اسلام کا حکم ہے تم جوا نہیں کلتے چوری نہیں کرتے یہ تو اسلام کا حکم ہے تمہارے اوپر لیکن کچھ ایسے شک والی چیز سے بھی بچ جاتے ہو اس کو کہتے ہیں تقوی وہ تقوی ہے تقوی کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ابھی رمضان کے متعلق ارز کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی ارز کیا بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی کچھ خزانے خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے کچھ رزق بچا لیا جائے نہ دانو اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رضاق حقیقی ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دیکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے یہ سب کو پتا ہے حدیث پاک میں بھی سرکس جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے لیکن جو گیارہ مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی گناہ ہو گئی کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا شیطان ویسا کرا دیا اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے ہیں کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے بہت سارے لوگ جھوٹ دغا غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لئے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے ابلیس کرواتا ہے ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو کل ہی کی تفسیر میں میں نے ارز کیا اس میں ابلیس بھی تھا ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا گمراہ نہیں تھا وہ اچھا تھا ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کو تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا غرور میں کھڑا رہا نا فرمانی کیا تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو کوئی ہے بہکانے والا ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے تو بلند ذات والا ہے آدم مٹی سے بنا ہے یہ خیال کس نے ڈالا کون سا شیطان تھا اس سے پہلے یہی بات سمجھنے کی ہے محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں نفس ان کے ساتھ ہے یہ نفس کی غلامی میں آگئے اور نفس کے شکار ہوگئے جس چاہی ہم Estر داد میرے لے جل سے Boo جلس لئے جلس 자� interessante جلس میرے لے جلس جلس